گجرہ والا میں انیمل پیسٹیول کے دوران گدھوں نے لگائی دوڑ اور مرگوں نے لڑائی چونس کیسے آئیے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ دلچسپ ریپورٹ گجرہ والا میں نشہرہ ورکہ نوکھر روڈ پر میٹ مائی لائف سٹاک کے زیر احتمام رنگ رنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا گدہ گاڑیوں اور بیل گاڑیوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا جس میں سواروں نے جیت کے لیے ایڑی چوٹی کا سور لگا دیا فیسٹیول میں مرگوں کی لڑائی بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی گردنے اکڑائے طاقت کے نشے میں چور مرگوں نے خوب داؤ پیچ آسمائے اس موقع پر بیلوں کے درمیان مقابلہ خسن بھی ہوا جس میں خوبصورت اور صحت مند بیلوں نے حصہ لیا جیتنے والے چاندروں کے مالکان نے بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اصحار کیا جبکہ انہیں تقریب کے اختتام پر ٹرافی اور نقد انعامات بھی دیئے گئے پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر سید عریف حسن نے کہا ہے کہ سپورٹ سپورٹ نے یکم اکتوبر کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا جبکہ پی او اے کے خلاف ادم اعتماد کا کوئی امکان نہیں لاہور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر نے یہ تمام باتیں کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان اولمپک اسوسییشن کے صدر لیفٹنن جنرل ریٹائیڈ عریف حسن کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی قوانین کے تحت چارٹر پر عمل کرنے والی فیڈریشن ہی پاکستان اولمپک اسوسییشن سے وابستہ رہ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹ پلیسی کی ایک شکبر بھی آئے تک عمل نہیں ہو سکا اس لیے سپورٹس بورڈ کے کسی بھی غیر قانونی فیصلے کی صورت میں اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے پی او اے کے صدر کا کہنا تھا کہ متوازی بارڈی بننے کی صورت میں فیصلہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کرے گی سیکٹری پی او اے کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی فیڈریشن پاکستان سپورٹس بورڈ سے اپنا الہاق ختم کرتی ہے تو بھی پی ایس بی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سپورٹس بورڈ کی بڑے واضح آرڈرز ہیں کہ اگر کوئی ڈس ایفیلیٹ کرتا ہے ایفیلیشن ختم کرتا ہے تو وہ بالکل آزاد ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی ہو سکتا ہوگا تو وہ کنٹیمٹ ہوگا